حاضرین امیفید سلام علیکم اس جشنے امام رضا علیہ السلام کی صرف مومنین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی بہت بڑا والا دنگ اثرات چار مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماد فرمائیں کوئی تمہین کی ضرورت نہیں ہے مولا امام رضا کا جشنے ہیں علماء سے اجازت لیتے ہوئے سماد کریں جو ہے مولا رضا کے شہدائی جو ہے مولا رضا کے شہدائی ان کی تخدیر ہسنے والی ہے جو ہے مولا رضا کے شہدائی ان کی تخدیر ہسنے والی ہے جن پہ پادر ہے جن پہ پادر رضا کے بغض کے ہیں ان پہ لانت برسنے والی ہے ان پہ لانت برسنے والی ہے حضرات ہمارے بھائی مہدرم بیتا بلوری صاحب نے بھی جو مصرے پڑے تھے ایران سے ڈر لگتا ہے میں نے دوہزار سترہ میں یہ چار مصرے میں نے بھی کہے تھے اسی زمین پہ سماد فرمائیں بطور خاص کس کی حمت ہے جو اس سمت اٹھائے نظرے کس کی حمت ہے جو اس سمت اٹھائے نظرے ہے بتے شاہے خور آسان سے ڈر لگتا ہے کس کی حمت ہے جو اس سمت اٹھائے نظرے ہے بتے شاہے خور آسان سے ڈر لگتا ہے جن سے دنیا کا ہر ایک ملک رہے خوف زدہ ان سبھی ملکوں کو ایران سے ڈر لگتا ہے ان سبھی ملکوں کو ایران سے ڈر لگتا ہے ایک بلند ترین سلوات پر دیں حضرات ان سبھی ملکوں کو ایران سے ڈر لگتا ہے ان چار مصروں کی گزارش ہوئی ہے میں فرمائش ہوئی ہے میں حاضر کرے دے رہا ہوں سماد کر لیں کربل آبالوں کے دیوان چلے آتے ہیں کربل آبالوں کے دیوان چلے آتے ہیں مادر شہے کی دعا پانے چلے آتے ہیں فرش مہ فلپا عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ شما چلتی ہے تو پروان شما چلتی ہے تو پروان چلے آتے ہیں چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماد فرمائے میں تمام مومنین گوپالپور کا اور خصوصی طور پر جناب میسم گوپالپوری صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں چار مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماد فرمائے محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں گے میں سگے بھائیوں کے بیچ محفل میں سگے بھائیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں گے میں سگے بھائیوں کے بیچ محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں گے میں سگے بھائیوں کے بیچ نام حسین پھیل گیا کائنات میں نام یزید پھس گیا رخوائیوں کے بیچ نام یزید پھس گیا رخوائیوں کے بیچ نام یزید پھس گیا رخوائیوں کے بیچ خلامت رو بھائی خلامت رو خلامت لیکنی خفت کیا؟ جو محفل میں ایسا لگتا ہے مولاہیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں گھے میں سگے بھائیوں کے بیچ نام حسین پھیل گیا کائنات میں نام یزید پھنس گیا مولانا تخیر رضا صاحب موجود ہیں میں بسونا میں میں نے کلام پڑھا تھا ایک مطلع دو تین شیر وہ سمات فرمالیں برکتیں ہونے لگیں اس کے خزانے سے الگ برکتیں ہونے لگیں اس کے خزانے سے الگ ہو گیا جو بھی محمد کے گھرانے سے الگ ہو گیا جو بھی محمد کے گھرانے سے الگ آج کل شیعہ خوم پر جو آفتیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے یہ شیر میں نے دو سال پہلے تین سال پہلے بسونا میں پڑھا تھا وہ شیر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سمات فرمائے ہیں متحد ہو کے ہمیں ظلم سے ٹکرانا ہے ایک شانہ نہ رہے ایک بھی شانے سے الگ ایک شانہ نہ رہے ایک بھی شانے سے الگ اے علی والوں تم ایمان کو پختہ رکھنا لے نہ جائے کوئی تم کو بھی بہانے سے الگ جائے کوئی تم کو بھی بہانے سے الگ ایک سالوات پڑھ دیں اندرات ایک مطلع چند شیئر پیش کر رہا ہوں اور سمات فرمائے لیں کچھ لوگ ذکر قربوں بلا کے خلاف ہیں کچھ لوگ ذکر قربوں بلا کے خلاف ہیں اگر داد دینے کی ہو تو دیجئے گا کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں کیسے نرہ دری کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں دوا کے خلاف ہیں میں شیر پہنچا لے جاؤں فتوے لگا رہے ہیں عضا حسین پہ کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں فتوے لگا رہے ہیں عضا حسین پہ کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں کیوں سانس لینے والے کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں دوا 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 کے خلاف ہیں دعا کے قلاف ہیں زخموں سے چور چور کھڑے ہوں گے حشر میں سجدے اگر چخا کے شفا کے قلاف ہیں کسموں سے جا رہے ہیں مسلے کی سمت وہ جتنے بھی لوگ فرشے عزا کے قلاف جتنے بھی لوگ فرشے عزا کے قلاف ہیں قرآن رٹ کے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں دنیا میں جو بھی نکتے نکتے باقے قلاف ہیں بے پردارتوں کو جو دیکھا تو یوں لگا شاید یہ بی بیوں کی ردا کے قلاف ہیں شاید یہ بی بیوں کی ردا کے قلاف ہیں شاید یہ بی بی بیوں کی چار مصرے میں پڑھے دے رہا ہوں ہمارے محترم میسم گوپالپوری صاحب کا حکم ہے مجھ کو یاد نہیں لگی نمام حسین کے ہی حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں دنیا میں تمام نبیوں نے میں علماء کی موجودگی میں چاروں مصرے پڑھ رہا ہوں دنیا میں تمام نبیوں نے خدا کی بارگاہ ہمیں امتحان دیئے لیکن ہر نبی نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خدا سے معذرت طلب کی کہ خدا بہت امتحان دے چکا یہاں تک کہ جناب ابراہیم نے سب سے زیادہ امتحان دیئے لیکن جب جناب اسماعیل کی کردن پر چھوڑی پھیرنے لگے تو ان کے ہاتھوں میں راشا ہوا اس کا مطلب یہ کہ جناب ابراہیم بھی گھبرائے اب یہاں سے امام حسین کی خربانیوں کو میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص اماس فرمالے یوں تو ہر ایک نبی نے دیئے انتہام گئے یہ تحفہ ہے آج کی محفل کا ایک وقت وہ بھی آیا کہ سب نے کہا کہ بس ان کو ہر ایک نبی نے دیئے انتہام گئے ایک وقت وہ بھی آیا کہ سب نے کہا کہ بس بولا میرا حسین خدا اور امتحان لیکن میرے حسین سے رب نے کہا کہ بس سب نے کہاں ہی بھی آئی ہی بھی آئی ہی بھی ایک ناغنی ہی بھی آئی آپ کی عادلانہ محبتوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے بھائی اکرم صاحب کا حکم ہے خصوصی کلام دو رہ گئے ہیں مشکل سے دس منٹ میں آپ کو آپ کی ذہم رحمتیں تمام ہو جائیں گی بتو رہے خاص سمبات فرمالے میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل بتاؤ رہے خاص شیر پیش کر رہا ہوں دعائیں چاہتا ہوں علی کے دشمنوں سے کیسی حلفت علی کے دشمنوں سے کیسی حلفت معصومین ارشاد فرماتے ہیں ایک دل میں ہماری اور ہمارے دشمنوں کی محبت جان ہی رہ سکتی ہے علی کے دشمنوں سے کیسی حلفت کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دل شیر پیش کر رہا ہوں دعائیں چاہتا ہوں در شابیر ایسا موجزہ ہے جہاں جڑتا ہے توٹا ہوا دل در شابیر ایسا موجزہ ہے جہاں جڑ یہ دعویٰ تھا اب دلیل پیش کر رہا ہوں بہت اور خاص ہمار کرمائیں در شابیر ایسا موجزہ ہے جہاں جڑتا ہے توٹا ہوا دل ہتائیں ہل کی ساری بخش دی ہیں میرے مولا کہے کتنا بڑا دل میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل میں چھوڑایا سرے اے ایک سروات پڑایا سرے ایک سلوات پڑھتے ہیں حضرات مومنین یہ ابھی تین روز قبل کربلا مولا سے مولا حسین بزارت پر کیا ہے یہ قیفیت ہوتی ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کربلا پہنچ جائیں گے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور اچانک سے بلاؤا آیا اور سات سے آٹھ دن کے اندر کربلا مولا میں اس وقت آپ کے روبرو تھے ایک ایسا شیر ان کے نگاہوں کے سامنے آیا جس سے کہ ان کا دل بھر آیا کیا کہنا سلوات پڑھے محمد اور آل محمد میں چھوڑایا سرے کربو بھلا دل کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل تنویر بھائی یہ شیر آپ کے حوالے کرے دے رہا ہوں بس یہیں پر ہو گیا شیر پیش کر رہا ہوں حسین ابن علی سے اتنی حلفت یہ تحفہ ہے آج کے جشن کا خوشی کے جشن میں بھی رو پلا دل خوشی کے جشن میں بھی رو پڑھا دل مچھوڑا آیا مچھوڑا آیا سرے کربو بھلا دل مچھوڑا آیا مچھوڑا آیا سرے کربو بھلا دل مچھوڑا آیا سرے کربو بھلا دل مچھوڑا آیا سرے کربو بھلا دل ایک سلوات پڑھ دیں اندرات اصل میں آواز کا مسئلہ یہ ہے کہ رات میں تھنڈک لگ گئی ہے لیکن عشق علی کی گرمی موجود ہے پوری کوشش کروں گا پرچانے کی بطورے خاص سماعات فرمائیں مچھوڑا آیا 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 ان کا ماں پہ بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل میں جنت جاؤں یا فرشے ولا پہ نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دل میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل سنیے ابھی پانی کی صورت الخما سے نکالے گا علی کا لاد لا دل خواہ سے نکالے گا علی کا لاد لا دل کہا سرے نہسکے غرم لاسے میرے سینے میں ہے ابباد کا دل ابباد کا دل میں چھوڑا لادا ہے ہی دا ہے ہی دا ہے عیدر 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 میں چھوڑایا سرے آخری شیر اس کے بعد مختہ زہمت تمام میں بیٹھ جاؤں گا آخری شیر انشاءاللہ آئندہ سال تک یاد رہے گا جناب علی ازغر کی جانب تیر آ رہا ہے اور امام حسین اور تمام فرشتے اور تمام انبیاء جناب علی ازغر سے کیا کہہ رہے ہیں آخری شیر ہے لاج رکھ لیجے گا میری گزارش کی بطور خاص سماس فرمائے علی ازغر تم ایسے مسکرانا علی ازغر تم ایسے مسکرانا پکڑ کر بیٹھ جائے ہوئی ملادل علی ازغر ملادل علی ازغر علی ازغر علی ازغر تلارہ موسیقی علیہ سیغے تمہیں سے مذکرانا پکڑ کر بیٹھ جائے ہوئی ملا دل میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل میں چھوڑایا سرے کربو بلا دل کہا سیغے نے ہس گئے حرم اللہ سے میرے سینے میں ہے اب باس کا دل میں چھوڑایا ایک شیر رہ گیا تھا شورا اکرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں اور علماء اکرام یہاں موجود ہیں بافہم مجمع ہے شاعری سن لیجئے برابے سے کٹا ہے جس میں مرحب علی کی تیغ بھی ہے کتنی آدل برابے سے کٹا ہے وہ ہیں شب روز پتھے سے بھی بدتر نہیں سینے میں جن کے موم کا دل میری آواز اجازت نہیں دے رہی ہے لیکن گوپال پور کی آواز اجازت دے رہی ہے کہ وہ کلام پڑھ کے ہی بیٹھئے گا میں پیش کر روں بطورے خاص مرتوزہ کی مرتوزہ کی فضیلت پیلاکوں سلام مرتوزہ کی فضیلت پیلاکوں سلام بے جو کعبے کی زینات پیلاکوں سلام باب خبر اکارا تو بولے نبی باب خبر اکارا تو بولے نبی میرے بھائی کی خورت پیلاکوں سلام مرتوزہ کی فضیلت پیلاکوں سلام مرتوزہ کی فضیلت پیلاکوں سلام عشق حیدر میمی سم چڑھے دار پہ عشق حیدر میمی سم چڑھے دار پہ ایسی سچی محبت پیلاکوں سلام ایسی سچی محبت پیلاکوں سلام ایک بھی شب کو بھوکانا سویا کوئی ایک بھی شب کو بھوکانا سویا کوئی مرتوزہ کی حکومت پیلاکوں سلام مرتوزہ کی حکومت بس تھوڑا سا آپ ساتھ دے دیجئے میرے جتنی خوت پڑی ہے میرے کلیجہ آپ کی ہتیلی پر رکھنے جا رہا ہوں بطور خاص سماسر مالے مرتوزہ کی حکومت پیلاکوں سلام ہاتھ کٹوا کے جو ساری دنیا کو دے ہاتھ کٹوا کے جو ساری دنیا کو دے اس ساخی کی ساخاوار پیلاکوں سلام اب جو شیر پیش کرنے جا رہا ہوں نوجوانوں سے داچ چاہتا ہوں بزرگوں کی دعایں چاہتا ہوں خبزہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں خبزہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں ایسے پیاسے کی غیرت پیلاکوں سلام ایسے پیاسے کی غیرت پیلاکوں سلام جس کے لفظوں نے کٹا ستم کا جی گئے اس آنوں کی خطابت پہ آپ لوگ بھی بول دیجئے تھوڑا سا اس آنوں کی خطابت ایک منٹ کے لیے چاہے رکھ دیجئے یہ شیر مخصوص ہے میں دعایں چاہتا ہوں بھائی ایک منٹ کے لیے بس روک دیجئے اس آنوں کی خطابت پیلاکوں سلام فرش مجلیر پہ آؤ تو پہلے کا ہو فرش مجلیر پہ آؤ تو پہلے کا ہو بی بی زینہ کی مہنار پیلاکوں سلام حیدر 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 بی بی زینہ دو شیر اور زحمت تمام ہیں بہت شیر انشاءاللہ پھر کبھی نامِ حیدے کنارہ لگاتے ہیں جو کنارہ لگاتے ہیں جو ان کے خون کی تہارا پیلاکوں سلام نامِ حیدر نامِ حیدر دیارِ خمری نامِ حیدر دیارِ سلام نامِ حیدر نامِ حیدر ان کے خون کی تہارت پہ لاکوں سلام مل رہی ہے جو شب روز کو عزتِ مولا حیدر کی مدغت پہ لاکوں سلام روزہِ شاہ دیکھا تو بولے ملک آخری شیر بتاو رہے خاص روزہِ شاہ دیکھا تو بولے ملک اے زمین تیری جنات پہ لاکوں سلام اے زمین تیری جنات لاکوں سلام نارے حیدر 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 جاور procedure حیدر نارے سلام